پیشاور سے خبر شامل کریں جہاں بخار، ٹائفائیڈ اور ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا ہے بخار میں استعمال ہونے والی دوائی بھی بازار سے غائب ہو گئے مریض دوائی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے عظم رحمان کی رپورٹ دیتے ہیں پیشاور میں بخار، ٹائفائیڈ اور ڈینگی کی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا گزشتہ ایک ہفتے میں لیڈیڈنگ ہسپتال میں ملیریا کے دو ہزار چار سو چوبیس ٹائفائیڈ کے پانچ سو بتیس اور ڈینگی کے نوے کیسز رپورٹ ہوئے بیماریوں میں اضافہ ہوتے ہی پیشاور کی مارکیٹ سے بخار کی عدویات غائب ہو گئی شہری کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں بخار کی دوائی دستیاب نہیں اور جہاں مل رہی ہے وہاں دگنی قیمت پر مل رہی ہے بخار کی دوائی لینے گئے ہوں مارکیٹ میں اور پہلے جو دوائی بیس روپے کی ملتی تھی ابھی وہ شہرٹ ہے اب وہ ساٹھ روپے کی مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں جب بھی کوئی وبا آتی ہے اس قسم کی نزلہ زکام بخار تو اس کی جو میڈیسن ہے جو دوائی ہے وہ شہرٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں میں خود کل سے بیمار تھا میڈیسن لے رہے جا رہا ہوں تو کوئی میڈیسن بخار زکام کی کوئی میڈیسن نہیں ملی دکنداروں کا کہنا تھا کہ اس علاوہ کے بائیس دخیران دوز مافیا نے مارکیٹ سے دوائیاں غیب کر دیں ڈرگ لیگوریٹی آتھارٹی کو جلد از جلد ایکشن لیتے ہوئے دوائیوں کی دستیابی یقینی بنانی چاہیے محکمہ صحت والے ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ عوام رول رہی ہے ان کو بخار کی دوائیات نہیں مل رہی ہیں اور وہ سوئے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ فورا ایکشن لے تاکہ غریب عوام کو جو متاثر لوگ ہیں ان کو ادوائیات یہ بہت کم ریٹ کی ہیں اور انہیں مل سکے تاکہ وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکے پاکستان میں کوئی وبا وغیرہ آتا ہے تو اس جو ماپیا ہے وہ اس کے بیک میں چلے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ چیز آئندہ ہم استعمال میں زیادہ ہوں گے تو اس وقت سے ہم وہ سٹور کرتے ہیں اور بعد میں وہ بلیک میل پر فروف کرتے ہیں شہیوں نے انتظامیہ سے فل فور دوائیوں کے دستیابی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا کمیرمین آدمزادہ کے ساتھ عظام ریمان آج نیوز پشاور